تھوڑا پیچھے سے میں آپ کو بیک گراؤنڈ سناؤں تو اس سے اس واقعی کا کرب اور زیادہ آپ کے سامنے آئے گا کہ اسماعیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ کا جو سسرالی خاندان ہے جرہم وہ مکہ کا حکمران بنا انہوں نے کوئی دو ہزار سال حکومت کی پھر ان کے ظلم و ستم پر بنو خوزاہ نے ان کو نکالا اور وہاں اپنی حکومت قائم کی کوئی دوسری صدی عیسوی میں تو عمر بن حریس جرہمی نے زمزم کا کونہ بند کر دیا اور پتھر اکھاڑا پتھر اکھاڑا حجر اسود اور زمزم کے کونہ میں ڈال دیا اور عبریم علیہ السلام نے جو چھترہ زبا کیا تھا اس کے سینگ بیت اللہ میں لٹکے ہوئے تھے وہ بھی اتار کے زمزم کے کونہ میں اور پتھر اور باقی سامان اور اس کو بند کر کے برابر کے اس کا نشان مٹا دیا تین سو سال حکومت کی ہے بنو خوزاہ نے اور زمزم کا کونہ دریافت نہیں ہے تین سو سال چار سو چالیس میں قسی چار سو چالی عیسو میں قسی بن کلاب اللہ تعالیٰ کے نبی کا کہ پردادے کا والد پردادے کا والد قسی اس نے دوبارہ قریش کی حکومت قائم کی جرہم سے خوزاہ نشینی خوزاہ سے دوبارہ آپ کے پردادہ کے والد قسی بن کلاب نے ان کا اصل نام عامر تھا تو انہوں نے دوبارہ قریش کی حکومت قائم کی زمزم کا کونہ گم ہے زمزم کے کونہ کا کسی کو کوئی پتہ نہیں قسی کا بیٹا ہوا عبد مناف وہ بڑے خوبصورت ان کو بتہا کا چاند کہا جاتا تھا قمر البتہا ان کے چار بیٹے تھے ایک نوفل ایک عبد شمس ایک حاشم ایک متلب جن کو تاریخ نے یاد رکھا دو اور بھی تھے لیکن وہ صرف نام ہے آگے ان کی کوئی تاریخ نہیں ایک ابو عمر ایک ابو عبید سب سے بڑے اس کے بیٹے عبد شمس تھے لیکن عبد منافق انتقال کے بعد سب قوم نے اس متفقہ طور پر حاشم کو سردار مانا حاشم سردار بنے ہمارے نبی کے پردادہ تو حاشم کی سرداری میں وہ ملک شام کے سفر پر ہیں انہوں نے مدینہ میں شادی کی بنو نجار میں اور خود وہ چلے گئے آگے تجارت کیلئے شام غزہ میں پہنچ کر ان کا انتقال ہو گئے پیشے اس عورت سے ایک لڑکا پیدا ہوا اس لڑکے کے بال سفید تھے تو ماں نے اس کا نام شیبہ رکھا قریش کی سرداری متلب کو ملی متلب حاشم کے بھائی متلب ان کو سرداری ملی کسی کو نہیں پتا کہ حاشم کا ایک بیٹا مدینہ میں ہے جو میرے نبی کا دادا بننے والا ہے خودہ چند بچے تیر اندازی کر رہے تھے تو ایک بچے کا نشانہ سیدھا جا کے لگتا تھا وہ گول جو آخری گول نشان ہوتا تھا اس کے اندر جا کے لگتا وہ کہتا خودہا وَأَنَبْنُ حَاشِمِن دیکھ میرا نشانہ میں ہوں حاشم کا بیٹا تو اس آدمی نے جا کر متلب کو بتایا کہ ایک بچہ میں نے دیکھا ہے جس کا نشانہ بے خطا تھا اور ہر تیر پہ کہتا تھا دیکھو میرا نشانہ میں ہوں حاشم کا بیٹا تو متلب کو اتنا پتا تھا کہ میرے بھائی نے ایک شادی مدینہ میں کی تھی یہ نہیں پتا تھا کہ اس سے کوئی اولاد بھی ہوئی تو انہوں نے اپنی اونٹنی کو تیار کیا اور مارا ماری کرتے ہوئے مدینہ پہنچے اور ان کی ماں سے ملے بچے کو دیکھا تو حاشم کے سارے آثار تھے پتا کیا ہاں حاشم کا بیٹا ہے تو کہا ہمیں دے دو ماں نے کہا میری آنکھوں کا نور میرا آخری سہارا تمہیں دے کے میں زندگی کیسے گزروں کہا اسے دے دو اسے میں قریش کا سردار بناوں گا یہ بڑی شان والا ہوگا تیرا ہی نام زندہ ہوگا تو سرداری پر ماں نے بچے کے حوالے کر دی اب یہ بچے کو لے کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں بچے کے کپڑے میلے ہو چکے ہیں تو لوگ کہتے ہیں عبد المطلب مطلب تیرا غلام ہے نام اس بچے کا شہبہ ہے اور آگے چل کے اسی نام سے یہ مشہور ہونے والا ہے لوگوں کی زبان سے نکلا عبد المطلب مطلب تیرا غلام ہے تو آگے انہوں نے کہا ہاں 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 بس اتنا کہتے گئے ہاں ہاں یہ نہیں بتایا کہ میرا بھتیجہ اور ان کی بات کا انکار بھی نہیں کیا پھر ان کو گھر لے گئے ان کو نہلا کر دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر پھر دارن ندوہ میں لائے جہاں یہ شرط تھی کہ اس میٹنگ میں صرف چالیس سال کی عمر کو ٹش کرنے والا اس میں داخل ہو سکتا تھا اس کے نیچے والا اس مجلس میں بیٹھ نہیں سکتا تھا تو اپنے بھتیجے کو لائے کہا غبن حاشم یہ ہے حاشم کا بیٹا لیکن تاریخ نے ان کو عبد المطلب سے محفوظ کر لیا اور ان کا اپنا نام مٹ گیا اور وہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے مطلب کی وفات کے بعد سرداری عبد المطلب کو ملتی ہے تو یہ خواب دیکھتے ہیں کہ برکت والا پانی تلاش کرو برکت والا پانی نکالو پھر دوسرے دن خواب دیکھتے ہیں برکت والا پانی نکالو پھر تیسرے دن خواب دیکھتے ہیں برکت والا پانی نکالو تو تیسرے دن یہ کہتے ہیں وہ پانی کدھر ہے پانی کہاں ہے تو آواز آتی ہے کل تم حرم میں بیٹھنا ایک قوہ آئے گا جہاں وہ تین دفعہ ٹھونگ مارے وہاں وہ پانی ہوگا تو عبد المطلب صبح جا کے حرم میں بیٹھ گیا دارن ندوہ ملتظم کے ساتھ ایک قوہ آیا جہاں زمزم کونہ وہاں کے بیٹھا ایک ٹھونگ ماری پھر دوسری ماری پھر تیسری ماری پھر وہ اڑ گیا تو عبد المطلب کا ایک بیٹا ہے اس وقت حارف انہوں نے قریش کو جمع کیا کہا یہاں وہ مبارک پانی ہے میری مدد کرو ہم نکالیں مگر کوئی نہیں کوئی نہیں ایسے سر پھوڑنا پتھروں سے لڑنا کوئی آسان کام ہے کچھ نہیں ہے اس نے سب کی منتیں کی کوئی نہیں مانا تو دونوں باگ بیٹا مل کر کھودنے لگے کھودنے میں آئی دکت تو عبد المطلب کہیں لے کہ وہ بھی کوئی آدمی ہے جس کی اولاد نہ ہو اس کو فخر سمجھا جاتا تھا اولاد کی کسرت کو فخر سمجھا جاتا تھا اور یہ آج بھی فخر ہے یہ مغرب کی اندھی تعظیم نے کم بچے خوشحال گھرانا یہ بڑا عذاب ہے بڑا عذاب ہے بڑا عذاب ہے جاؤ دیکھو وہ دیکھ رہے ہیں ان کی نسل ختم ہو رہی ہے اور مائنس میں جا رہی ہے مائنس میں جا رہی ہے اللہ کی تقدیر سے لڑنا اپنا ماتھا پھوڑنے والی بات ہے تو وہ کہیں لگے آج قریش میرا ساتھ نہیں دے رہے اگر اللہ نے مجھے دس بیٹے دیئے وہ دسوں کے دس جوان ہو گئے تو میں ایک کو اللہ کے نام پہ زبا کر دوں یہ منت مانی اوہ تنگی کو دے کر کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے تو کرتے 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 وہ کونے کے آثار ظاہر ہو گئے اور اس میں سے سامان نکلنا شروع ہو گیا اور وہ حجر اسود نکل آیا اور وہ سینگ نکل آئے تو سارے قریش آگئے عبد المطلب ہمیں بے کونے میں حصے دار بناو کساب دفع ہو جاؤ کسی کا کوئی حصہ نہیں اب یہ صرف میرا ہے اور میری اولاد کا ہے تو باپ بیٹا نے مل کر زمزم کا کونہ جاری کیا جس کو بند ہوئے کوئی تین سو سال گزر زیادہ گزر چکا تھا دوسری صدی عصوی میں دوسری صدی عصوی میں بند ہوا ہے اور جا کر پانچ پانچویں صدی عصوی میں جا کر وہ زندہ ہوا ہے تو بیچ میں کچھ تین ساڑھے تین سو سال یہ کونہ بند رہا تو عبد المطلب کو اپنی منتیات تھی اللہ نے اسے حارس دیا زرار دیا عباس دیا قسم دیا زبیر دیا مقوم دیا عبد العزہ دیا عبد الدار دیا اور عبداللہ دیا اور دس پورے ہو گئے دس پورے ہو گئے تو سارے جوان ہو گئے تو اس نے سارے بچوں کو کٹھا کیا حرم میں کہا بیٹھو میں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے دس بیٹے دیئے اور دسوں جوان ہو گئے تو میں ایک کو اللہ کے نام پہ قربان کروں گا تم تیار ہو تو دسوں نے کہا ہم تیار ہیں پھیر دے چھوڑی پھیر دے ہماری اولاد ہماری جائز بات ماننے کو تیار نہیں ہے اور وہ اس کے اتنی بڑی بات ہاں تیار ہیں کرو تو قرآن دازی کے لئے حبل کا بتھا اس پہ تیر لٹکے ہوتے تھے اس میں ترکش میں تو اس پر وہ فال نکالتے تھے تو اس نے دس بیٹوں کے نام لکھوا ہے تیروں پر اور پھر اس کو گھمایا پھر وہ یوں حرکت دیتے تھے تو اس میں سے ایک تیر باہر نکلتا تھا تو جو تیر جو نکلا تو اس پہ عبداللہ کا نام تھا عبداللہ محمد بن عبداللہ عبداللہ اور عبداللہ عبدالمطلب کے سب سے محبوب بیٹے تھے سب سے چہیتے بیٹے تھے اور سارے مکہ کی وادی میں سب سے حسین نوجوان تھے ہر عورت تمنا کرتی تھی کہ میرا اس سے نکاح ہو جائے تو عبداللہ کا نام نکلا انہوں نے کہا یا ابت فعل ابا کر میں تیار ہوں میری طرف سے کوئی اتراز نہیں تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور شورا ہاتھ میں تو سارے مکہ میں کوہرام مچ گیا اور بہنوں نے آ کر پانچ بیٹی ہیں تھے عروہ اور عاتق اور صفیہ اور عمیم اور انہوں نے آ کر شور مچا دی کہ ہمارے سامنے ہمارا بھائی زبا ہو ہم یہ ورداشنی کا ست قریش کٹھے ہو گئے یہ تم نے سنت جاری کر دی تو پیچھے کون اس کو زندہ رکھے گا اور کیا یہ ظلم کی سنت ہے تم جاری کرنا چاہتے ہو کام یہ عرب سردار کا بول ہے یہ پورا ہوگا جب سارے پیچھے پڑ گئے تو پھر یہ فیصلہ ہوا جیسے آج کل کے عدالتیں ہیں تو اس وقت کی عدالتیں تھے تھی کاہن نجومی تو حجر میں ایک کاہنہ تھی قطبہ کہا اس کے پاس مجھے لے چلو وہ جو کہے گی میں وہ کروں گا تو یہ سارا قبیلہ قریش حجر پہنچا وہاں کاہنہ کے پاس پہنچا تو اس نے پوچھا کہ تمہارے ہاں قتل کی قیمت کیا ہے اگر کوئی بدلہ نہ لینا چاہے کہا جی دس اونٹ کہ ایک تیر پہ لکھو دس اونٹ اور دوسرے تیر پہ لکھو عبداللہ اور جا کر وہاں اسے گھماؤ جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے اونٹ بڑھاتے جاؤ دس کے بیس کرو بیس کے تیس کرو تیس کے چالیس کرو جب اونٹوں کا نام نکلیں تو عبداللہ کو چھوڑ دو اور جتنے اونٹ نکلیں اتنے زبا کر دو یہ فیصلہ سن کر یہ سارا قافلہ واپس لوٹا ہے اور وہ حبل کے سامنے وہ تیروں کے اوپر ایک پہ لکھا گیا عبداللہ ایک پہ لکھا گیا دس اونٹ جب گھمائا تیر باہر نکلا عبداللہ تو بیس ہو گئے پھر گھمائا پھر نکلا عبداللہ تو تیس ہو گئے پھر گھمائا پھر نکلا عبداللہ تو چالیس ہو گئے پھر گھمائا عبداللہ پچاس ہو گئے پھر نکالا عبداللہ تو ساٹھ ہو گئے پھر نکالا عبداللہ ستر ہو گئے پھر نکالا عبداللہ اسی ہو گئے پھر نکالا عبداللہ نوے ہو گئے پھر نکالا عبداللہ سو ہو گئے پھر نکالا تو اونٹ نکلے سو اونٹ تو سارے قریش نے کہا الحمدللہ بہت ٹھیک ہے سو اونٹ عبد المطلب نے کہا نہیں 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 ایک دفعہ اور کرو دوبارہ کیا تو پھر سو اونٹ پھر انہوں نے کہا نہیں نہیں ایک دفعہ اور کرو پھر صحبارہ کیا تو سو اونٹ تو اس پر عبد المطلب نے سو اونٹ زبا کیے اور یہ عبداللہ سارے عرب کی مشہور شخصیت بن گئی اور ان سے شادی کی تمنا ہر خاندان میں پیدا ہو گئی یہ جنگل میں تھے کام کو گئے ہوئے ان کو یہود نے پہچانا کہ یہ وہ آخری نبی کا باپ ہے تو اس کو قتل کرنے کے لئے تلواریں نکالیں تو اچانک کچھ نورانی مخلوق ظاہر ہوئی اور انہیں یہود کو دھکے مار ان کی آنکھیں نکل گئیں اور وہ اندھے ہو کے ادھر گرے ادھر گرے یہ منظر حضرت آمنہ کے والد واہب دیکھ رہے تھے جنگل میں وہ لکڑیاں کاٹ رہے تھے انہیں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا جب وہ واپس پہنچے تھے انہیں اپنی بیوی سے ذکر کیا انہیں فوراً عبد المطلب کو اپنی بیٹی کا پیغام بھیج دیا کہ اگر آپ چاہیں تو وہاں اپنی بیٹی آمنہ آپ کے بیٹے کے نکاح میں دے سکتے تو یہ بہت بڑی شادی ہوئی اور مکی کی یادگار شادی تھی کہ زبی اللہ کے نبی کا کرتے تھے میں دو زبی کا بیٹا ہوں ایک میرا دادا اسماعیل وہ بھی زبا ہوتے ہوتے بچا ایک میرا باپ عبداللہ وہ بھی زبا ہوتے ہوتے بچا دونوں کو اللہ نے بچایا تو یہ شادی ایک عظیم اور فقید المثال قسم کی شادی ہوئی کہ ایک عبداللہ کا چرچہ ایک عبد المطلب کی سرداری اور شہرت اور ایک سارے خاندانوں کی تمنا اس سے شادی کرنے کی اپنی بیٹیاں دینے کی تو یہ ایک یادگار شادی تھی اور عرب کا دستور تھا کہ شادی کے بعد لڑکا تین دن سسرال میں رہتا تھا پھر اپنی بیوی کو لے کر گھر آتا ان تین دن میں اللہ کے نبی کا حمل ٹھہر گیا اور آ کر اپنی بیوی کے ساتھ کتنے دن رہے دو مہینے صرف دو مہینے اور تجارتی کافلے کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا ہے واپس مدینہ پہنچے ہیں تو ان کے پردادہ حاشم حاشم کی بیوی وہیں کی ہیں وہاں خاندان ہے تو وہاں یہ بیمار ہوئے تو سارا کافلہ کچھ در منتظر رہا پھر انہوں نے کہا جب تو ٹھیک ہو جائے تو آ جانا ہم چلتے ہیں کافلہ چلا عبداللہ کا انتقال ہوا پچیس سال کے عمر حضرت عبداللہ دنیا سے گئے ہیں پچیس سال کے عمر اور نابغت الجعدی کے مقام میں ان کی تدفین ہوئی جب یہ کافلہ پہنچا عبدالمطلب کا دل عبداللہ میں اٹھکا ہوا تھا جب کافلہ دیکھا بیٹا نہیں دیکھا کہ میرا بیٹا کہاں کہاں وہ بیمار تھا تو عبدالمطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارس کو بھیجا کہ یاو پتہ کرو عبداللہ کا کیا حال ہے جب پہنچے تو آگے تربت تھی عبداللہ نہیں تھا انہوں نے کہا یہ عبداللہ ہے مٹی تھی خاک تھی تو عبدالمطلب نے آ کر بتایا حارس نے آ کر بتایا کہ ابا عبداللہ کو اللہ نے اٹھا لیا ہے اس پر حضرت آمنہ نے ایک مرسیہ کہا ہے ان کی وفات پر کلیجہ نکال کے باہر پھینک دیا ہے صرف دو مہینے کی رفاقت ہے اور پھر بے وگی ہے ماں کے پیٹ میں دو ماں کے ہیں عبداللہ دنیا سے اٹھ گئے ہیں اب عبدالمطلب کی تمنہ ہے کہ بیٹا پیدا ہوتا کہ میرے بچے کا نام رہ جائے جو کہ نام باپ سے ہوتا ہے تو سارا قریش منتیں مان رہا ہے سارا عبدالمطلب کا خاندان منتیں مان رہا ہے کہ بیٹا پیدا ہو بیٹا پیدا تو اللہ نے جب بچے دیا بارہ ربیل اول بائیس اپریل پانچ سو اکتر عیسوی یکم جیٹھ چھ سو اٹھائیس بکرمی صبح کے چار بچ کر بیس منٹ پر آفتاب نبوت تلو ہوا ہے ابو لہب کو جا کر ان کی باندھی نے بشارت دی کیا آپ کو مبارک ہو آپ کے بھائی کا نام زندہ ہو گیا صویبہ تو ابو لہب نے اس خوشی میں اپنی باندھی کو آزاد کر دیا ایک دن ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھے ترے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ جہنم کی آگے ہے ہر پیر کو ایک نوخن کے برابر پانی کا کترہ پینے کو دیا جاتا ہے صویبہ کو آزاد کرنے میں جو میں نے محمد کے پیدا ہونے پر جو خوشی منائی تھی اس کے سلے میں ایک کترہ پانی ہر پیر کو پلایا جاتا ہوں تو کتنے ارمانوں سے یہ گھر بنا اور کتنی جلدی ٹوٹا ہے کتنی جلدی ٹوٹا ہے دو مہینے بھی آباد نہیں رہا ٹوٹا ہے اب بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کو باپ کا نہیں پتا ہے کیا وہ نہیں پوچھتے ہوں گے میرا باپ کون ہے اور چھے سال چار سال رہے خوازن میں بنو سعد میں پھر ماں کے پاس آئے سفے برس کے ہوئے تو ایک عرصہ گزر گیا تھا تو حضرت آمنہ نے عبد المطلق سے اجازت چاہی کہ میں اپنے خامند کی قبر کی زیرت کرنا چاہتا اور اپنے سسرال ننحال سے ملنا چاہتا تو عبد المطلق نے اجازت دے دی دو اونٹوں پہ یہ کافلہ چلا ہے ایک اللہ کا رسول ہے ایک ام ایمن آپ کے والد کی خادمہ ام ایمن نام ان کا برکت تھا مشہور ام ایمن ایمن کی والدہ ہبسی عورت تھی یہ اور ایک حضرت آمنہ یہ تین افراد کا کافلہ مدینہ پہنچا ہے اور نابغہ کے گھر میں اترا ہے تو آپ تصور کرو جب پہلی دفعہ ہیں اللہ کے نبی باپ کی قبر پر گئے ہوں گے کیا تصور کیا تاثر ہوگا اس وقت اللہ کے نبی اور آمنہ کا کیا حال ہوا ہوگا آمنہ پچیس سال کی ہو چکی اب اور ماں اور بیٹا اور آگے تربت ہے قبر ہے کیا باتیں ہوئیں کیا گلے ہوئے کیا شکوے ہوئے ان کو تاریخ نے محفوظ نہیں کیا ہے نہ کسی معرخ کے کلم نے ان کو پکڑا ہے ہم تصور اور تخیل میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جوان بیوہ معصوم بچے کو لے کر پہلی دفعہ جب خامند کی قبر پر گئی ہوگی تو اس کی زبان سے کیا کیا مرسی اور کیا کیا نوحے نکلے ہوں گے اور اس کے دل نے کیا انگنت کہانیاں اپنے اندر ہی اندر دورائیں ہوں گے اور سنائیں ہوں گی ایک مہینہ وہاں قیام کیا ہے ایک مہینہ کے بعد یہ قافلہ واپس مدینہ کو چلا ہے اور ابواہ کے قریب پہنچ کر ابواہ کے قریب پہنچ کر اچانک اچانک جیسے حسیب کی ماں کو اچانک موت نے پکڑا حضرت آمنہ کو موت نے اچانک پکڑا ہے کوئی بیمار نہیں ہے کچھ نہیں ہے بیمار ہوتی تو سفر کرتی اس وقت کا سفر کوئی موٹر پہ تھا اونٹنی کا سفر تھا اچانک موت نے پکڑا ہے اور میں میں نے سن دو ہزار میں جا کے قبر کی زیارت کی تھی ابواہ کے جنگل میں وہ قبر ہے ایک رہبر ویسے کو نہیں جا سکتا قدرت مہربان ہوئی ایک رہبر مل گیا اس کی وساطت سے ہم اندر گئے ابواہ کی بستی سے کچھ چار پانچ کلمٹر ایک سڑک نیچے پہاڑوں میں جاتی ہے اس کے بعد وہ ہمیں کہاں لے گیا کچھ پتہ نہیں سر وہ اپنی یاد داشت کی سڑک پہ چل رہا تھا اور ہمارے پاس ایک عرب کی جیپ تھی اس میں ہم سوار تھے اوپر نیچے ٹھوکریں کھاتے 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 ادھر شام ہو رہی تھی تو وہاں ایسے نوکیلے پہاڑ ہیں اس طرح ان کی سب پہاڑوں کی جو نوکی ہیں یوں اور ان کی ہنچائے بجت نہیں یہ آپ کی مسجد کی شات ہے اتنی ہنچائے بڑے پہاڑ نہیں اتنے پہاڑ ہیں ایک پہاڑ کے اوپر بیس بائی بیس یا پندرہ بائی پندرہ کا فرش قدرتی فرش پہلے سے بچہ ہوا تھا وہاں وہ قبر تھی وہ پتہ نہیں اس وقت بددوں نے بنایا یا پہلے سے اللہ تعالیٰ نے وہ بنا کے رکھا تھا کہ یہاں محمد مصطفیٰ کی ماں کو جگہ دی جائے گی تو وہاں اچانک موت نے پکڑا ہے اور آپ اپنی ماں کے سرانے بیٹھے تھے اور خوف زیادہ تھے اور اپنی ماں کو بولاتے آگے جواب نہیں آتا تھا پتہ نہیں کیا تکلیف ہوئی اللہ جانے اللہ جانے مجھے ایسے خیال آتا ہے کہ دل کی تکلیف ہوئی ہوگی جو اچانک جو موت آئی تو یہ خیال آتا ہے کہ غالباً وہ بولا بھی نہیں جا رہا تھا تو وہ یہ ساری نشانیاں کٹھ کٹھ کر کے کہ مجھے ایسے تصور قائم ہوتا ہے کوئی پکی بات کوئی نہیں ہے بہرحال موت تھی بیماری جو بھی تھی تو آپ اپنی ماں کو بولاتے ماما تو ایسے دیکھتی ہیں اور آنکھیں جھکا لیتی ہیں پھر جیسے بجتی شمع بھڑکتی ہے تو انہیں اپنی ساری طاقت کو جمع کر کے کہا کل حی میت و کل جدید بال ہر زندہ نے مرنا ہے اور ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے مجھے لگتا ہے میری موت آ چکی ہے لیکن مجھے یقین ہے میرا نام باقی رہے گا کہ میں نے ایک ایسا بچہ چھوڑا ہے جو کائنات کو روشن کرے گا تو یہ آخری کلمات تھے اوہ اللہ کے نبی نے ماں کے سینے پر سر رکھا ہے اب تو سو چھ سال کا بچہ ہے کاش تم وہ جگہ دیکھتے میں نے ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنایا ہر دفعہ میں روتا ہوں اب تو ویسی موقعی ایسا ہے کہ رونا آ رہا ہے چوروں طرف وحشتناک ویرانہ ہے سن دو ہزار میں اتنی وحشت تھی تو چودہ صدی پہلے وہاں کیا وحشت ہوگی اور چھ سال کا بچہ ماں کے سینے پر سر رکھا ہوا ہے اسے نہیں پتا موت کیا چیز ہے پہلی موت دیکھئے لہذا وہ حیران ہے کہ میری ماں بولتی کیوں نہیں وہ کہتا ماں ماں تو بولتی کیوں نہیں کس نے قبر کھو دی یہ اللہ ہی جانتا ہے حضرت امہ ایمن گئی ابوا یا کوئی وہاں سے گزرا ان دونوں میں سے کوئی ایک بات ضرور ہوئی ہے قبر کھدنے کے بعد جب نیچے اترے ہیں تو اللہ کے نبی نے دور لگائی اور جا کے ماں کی قبر پر لیٹ گئے جب امہ ایمن پہنچ گئے تو اللہ کا نبی کیا کہہ رہا تھا ماں تو میرے ساتھ چلتی کیوں نہیں تو میں نہیں بتا تیرے سوا میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے تو میرے ساتھ کیوں نہیں چلتی اما تذرین لیس لی احدن سواک تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے تو امہ ایمن نے اس حال میں اٹھایا ہے کوئی کہتے تھے میں نہیں جاؤں گا اپنی ماں کی قبر کو پکڑ لیا کہ میری ماں چلی گی تو میں جاؤں گا چھے برس حسیب تو بائیس برس کا نوجوان ہے میرا نبی تو صرف چھے سال کا تھا اس کے تو کوئی کاروبار نہیں تھے اس کے تو کوئی جہداد نہیں تھی آگے یتیمی کا کالا اندھیرہ چھایا ہوا ہے مکہ تک کچھ نہیں کھایا گیا دو راتیں دو دن کا سفر باقی ہے کچھ نہیں کھایا پیا اور وہاں جا کے بھی کھانا پی نہ چھوڑ دیا سارا دن کچھ نہیں کھاتے تھے زمزم کے چند گھوٹ پی لیتے تھے اور الگ چھپ کر کے بٹھے رہتے تھے چھے سال کے بچے کو نہ ماں ملے نہ باپ ملے اس کی کیا زندگی ہوگی ہو کون ہو کون مجھے قسم ہے تیرے روشن چہرے کی مجھے قسم ہے تیری سیاہ زلفوں کی جس کے چہرے کی قسمیں اٹھائے جس کی زلفوں کی قسمیں اٹھائے جس کے بول کی قسم اٹھائے وَقِيلِهِ يَا رَبَّ إِنَّهَا أُولَئِهِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ جس کے وجود کی قسم اٹھائے لَعَمَرُكُ مجھے تیری جان کی قسم جس کے شہر کی قسمیں اٹھائے جس کو حبیب اللہ کا ٹائٹل دے رحمت للعالمین کا خیطاب دے شاہد اور مبشر اور نظیر اور داعی اللہ اور سراج منیر اور مزمل اور مدفر اور طاہہ اور یاسین اور محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم ابو القاسم اور طاہہ اور یاسین اتنے خوبصورت نام جس کو دے رہا ہو اس کے لئے تو سونے کے گھر ہوتے اور براک کی سواریاں ہوتیں ماں باپ سر پہ سایہ کی ہوئے ہوتے چھے سال کی عمر میں اٹھایا ہے بوڑا ایک سو دو سال کا دادا ایک سو دو سال کی عمر جب انہیں دیکھا اپنے پوتے کی آنسو تو ان کا سینہ غم سے پھٹ گئے انہیں چوبیس گھنٹے کے لئے آپ کو ساتھ ساتھ رکھا ساتھ ساتھ رکھا لیکن آپ کا کھانا پینا چھوٹ گیا تھا سوائے زمزم کے پانی کے کئی کے دن کچھ نہیں کھا تھا دادے کا آسرا ملا ہے تو دو سال بعد اللہ نے کہا تو بھی واپس آیا تینوں میں نہیں ران دے دو سال بعد اس کو بھی اٹھا لیا ہے تو میرے نمی نے کہا مجھے یاد ہے میں آٹھ سال کے عمر میں اپنے دادا کے جنازے کے ساتھ روتا ہوا جا رہا تھا ابو طالب نے سنبھالا لیکن ابو طالب غریب تھے روٹی پوری نہیں کر سکتے تھے کیا آپ بکریاں چرا کے شام کو آ رہے تھے ننگے پاؤں تھے ننگے سر تھے جوتا بھی نہیں تھا پہننے کو مجھے مکہ میں ننگے پاؤں چل کے دکھاؤ تمہارے آب لے نہ پڑ جائیں تو تمہارا نمی آٹھ سال کے عمر میں ننگے پاؤں اس کے سہراؤں میں سورا دن بکریاں چراتا تھا کہ چند سکے ملیں گے جس سے میری روٹی چھلی کہ چچا غریب ہے ویسے وہ سب کچھ قربان کر دیا ابو طالب نے پر تھا ہی کچھ نہیں شرافت تھی رزق نہیں تھا تو سارا دن آپ بکریاں چراتے تھے اور شام کو آٹھ سال کے بچے کھلتے تھے اور تمہارا نبی بکریوں کے پیسے ہوتا تھا کہ کچھ سکے ملیں گے جس سے میرے چچا کا بھی اور میرا بھی گزارہ ہوگا فکریم شکت گزارہ ہوگا سرے ملیں گے ملیں понравいやبل سرے ملیں گے